اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور نئی علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی عرب ممالک میں عمراء اور روحسا کی کوئی کمی نہیں دنیا کے اس خطے میں تیل کی فاروانی کی وجہ سے دولت کے دریاں بیٹھتے ہیں میڈلیسٹ میں دولت کی ریل پھیل کی یہ صورتحال ہے کہ ہر دوسرے گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی عرب پتی مل جائے گا عربوں میں ایک روایت ہے کہ یہ جتنا مال کماتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ یہ خلق خدا پر یا دینی کاموں پر خرچ کرتے ہیں اب ایسا کرنے سے ان کے مال میں اور برکت پیدا ہو جاتی ہے اور نتائج آپ کے سامنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش کے تمام قبیلوں میں یہ اصول تیہ تھا کہ تجارت سے کمایا ہوا حلال مال کعبہ اور دیگر نیک کاموں پر خرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ جوئے یا کسی بھی اور غلط طریقے سے کمایا ہوا مال نہ تو قابے پر لگتا تھا اور نہ ہی یہ مال یہ لوگ گھر لے کر جاتے تھے بلکہ غریب گورباں میں باند دیتے تھے ان بت پرستوں کے مال میں بھی اللہ تعالی برکت ڈال دیتے تھے اس وقت عرب دنیا میں سعودی ولی اہد اور نائب وزیراعظم محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دولت عربوں میں سب سے زیادہ ہے یہ ایک اندازہ ہے اور اس اندازے کے پیچھے وجہ ہے محمد بن سلمان کی خریدی ہوئی سلواتور منڈی مشہور زمانہ پینٹر لیانارڈو ڈی ونچی کے ماسٹر پیسیز میں سے ایک جسے محمد بن سلمان نے چار سو پچاس اشاریہ تین ملین ڈالرز کی خطیر رقم کے عوض خریدا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن سلمان عرب دنیا کے امیر ترین شخص ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں عرب دنیا کی سب سے امیر ترین شخصیت کا نام ہے ولید بن تلال جو رشتے میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے چچا کے بیٹے ہیں ولید بن تلال بھی سعودی شہزادیں ہیں لیکن انہیں باپ کی وراثت میں سے کچھ خاص نہ ملا تھا آج ان کی عربوں خرموں ڈالرز کی دولت ان کی اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کی بدولت ان کی ملکیت ہے ولید بن تلال کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی بھی اور بزنس مین میں نہیں نظر آئیں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم ولید بن تلال کی زندگی ان کی دولت کامیابیاں اور کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں بتائیں گے جو اس سعودی شہزادے کی کامیابی کی سیڑیاں بنی جو ایک زمانے میں گھر سے بھاگ کر گاڑیوں میں اپنی راتیں بسر کرتا تھا یہ عادتیں اپنا کر میں اور آپ بھی ولید بن تلال جتنی دولت کما سکتے ہیں لیکن اگر اپنا لیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں کمنٹ آف دا ڈے میں نور جہاں دورانی کا یہ کمنٹ ان تمام لوگوں کے نام جو میری ویڈیوز کو نہ تو پورا دیکھتے ہیں اور نہ ہی صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ الٹا کمنٹس میں یا تو گالم گلوچ کرتے ہیں یا پھر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ کمنٹ آپ کو آسان زبان میں یہ بتا رہا ہے کہ یا تو میری ویڈیوز کو پورا دیکھ کر اچھے طریقے سے سمجھ لیں یا پھر آدھی ادوری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی فضول کمنٹ نہ کریں اس کمنٹ کے لیے میں نور جہاں دورانی کا بے حد مشکور ہوں ولید بن طلال کی پیدائش سات مارچ انیس سو پچپن میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوئی ان کے والد کا نام طلال بن عبدالعزیز اور والدہ کا نام مونہ السول ہے ولید بن طلال کے والدین کا تعلق شاہی خاندانوں سے ہے طلال بن عبدالعزیز سابق سعودی حاکم وقت شاہ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں جبکہ والدہ مونہ السول لبنان کے پہلے وزیراعظم ریاد السول کی بیٹی ہیں ولید بن طلال کی عمر سات سال تھی جب ان کے والدین میں الادگی ہو گئی اور ان کی والدہ ان کو لے کر لبنان چلی گئی پائن وڈ کالج بیروت میں ولید بن طلال کی تعلیم کا آغاز ہوا اس کے بعد ان کے والدین نے انہیں ریاض کے ایک ملٹری سکول میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جس پر ولید گھر سے بھاگ گئے دو دن تک سڑکوں کی خاک چھاننے اور گاڑیوں میں راتیں گزارنے کے بعد ولید بل آخر گھر واپس آگئے انہوں نے منلو کالج کیلیفورنیا سے 1989 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی اور پھر 1985 میں سیراکوز یونیورسٹی سے سوشل سائنس میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی 1989 میں ولید بن طلال نے اپنی کاروباری زندگی کا آغاز کیا چوٹے سے گیمن میں اپنی کمپنی کنگڈم اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد رکھی ان کے والد نے انہیں تیس ہزار ڈالرز کی رقم دی تاکہ ولید اپنا بزنس چلا سکیں کچھ ماہ بعد یہ رقم ختم ہو گئی تو ولید نے دوبارہ اپنے والد سے پیسے نہ لیے بلکہ ایک سعودی امریکن بینک سے تین لاکھ ڈالرز کی رقم کرزے پر لی شروع میں ولید بن طلال نے کنسٹرکشن کے شعبے میں ایک بروکر کی حیثیت سے کام کیا لیکن وہ دیگر بروکرز کی طرح سودہ یا ڈیل کروانے پر پیسے نہ لیتے تھے بلکہ اس پورے منصوبے میں اپنا ایک حصہ مقصود کر لیتے تھے ولید بن طلال شروع ہیس سے دولت کو جمع کرنے کے حق میں نہیں ان کا کہنا ہے کہ دولت آئے تو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اس دولت سے اپنا کاروبار بھی بڑھاؤ دوستو اس اصول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کنسٹرکشن سے آنے والی رقم کو ولید بن طلال نے پراپٹی یا ریل اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ میں لگانا شروع کیا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ولید بن طلال کے اساسے اور دولت میں بے شمار اضافہ ہونے لگا اس وقت پوری دنیا کی کوئی مشہور اور بڑی کمپنی اور کوئی ایسا بڑا میڈیا نیٹوک نہیں کہ جس میں اس سعودی شہزادے کے ایک بڑی تعداد میں شیئرز نہ موجود ہوں ایپل، سی این این، ٹائمز میکزین، سیٹی بینک، فاکس نیوز، موٹرولا، نیٹسکیپ، فیرمانٹ، دیوو، فاکس بروڈکاسٹنگ، روٹانا، اے او ایل، فور سکیرز، فور سیزنز سمیت ایک لمبی لسٹ ہے ان کمپنیوں کی جن میں ولید بن طلال کی کروڑوں ارپون ڈالرز کی سرمایہ کاری ہے ولید بن طلال کا اپنا ایک ذاتی بوئنگ سیون فور سیون جہاز بھی ہے اس کے علاوہ چھوٹے چارٹر جہازوں کی ایک فوج کے وہ خود مالک ہیں ایک زمانے میں ولید بن طلال کے پاس ایک مشہور یارٹ بھی تھی جو کہ پانچ منزلہ ہے اور یہ یارٹ نہ صرف ڈانلڈ ٹرمپ اور برونائی کے سلطان کے پاس رہ چکی تھی بلکہ جیمز بانڈ سیریز کی مشہور فلم نیور سے نیور اگین کی شوٹنگ میں بھی استعمال ہوئی تھی اس وقت ولید بن طلال کے پاس پرانی یارٹ سے بھی کئی گناہ بڑی یارٹ موجود ہے ولید بن طلال کی دولت اور اساسوں کے بارے میں تخمینہ لگانا مشکل ہے فوربز میکزین نے ایک مرتبہ ان کی دولت کا تخمینہ 20 بلین ڈالرز لگایا تو ولید بن طلال نے میکزین پر کیس کر دیا کہ یہ تخمینہ غلط ہے ان کی دولت اس سے زیادہ ہے ولید بن طلال کا اپنا اندازہ 32 بلین ڈالرز کا ہے لیکن یہ بھی اندازہ ہی ہے ولید بن طلال کو عربوں یا مسلمانوں کا وارن بوفٹ بھی کہا جاتا ہے ولید بن طلال نے چار شادیاں کی اور چاروں کا انجام طلاق کی صورت میں نکلا ان کا ایک بیٹا خالد بن الولید اور ایک بیٹی ریم بنت الولید ہیں ولید چونکہ ایک سیلف میڈ انسان ہے چنانچہ وہ نہ تو کسی کا خوف رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پریشر میں آتے ہیں مغربی دنیا کی پالیسیوں پر وہ کھل کر تنگید کرتے ہیں فلسطین کی ازادی پر ان کا موقف ہر عام مسلمان کی طرح دو ٹوک ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی کو اس سعودی شہزادے سے ایک خاص قسم کی نفرت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ولید بن طلال نے اس پوری فیملی کے مو پر ان کی اسلام دشمن پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی اور ان کو بے عزت بھی کیا اب آتے ہیں ولید بن طلال کی کچھ خاص عادتوں پر جن کی وجہ سے وہ آج اتنے امیر اور مشہور ہیں ولید بن طلال کو اپنے مسلمان اور عرب ہونے پر فخر ہے فور سیزنز ہوتلز کی چین کے وہ اکیلے مالک ہیں اور اس ہوتلز کی مرکزی لوبی کی دیوار پر قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ خاص طور پر لکھوائی گئی ہیں ایک تم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروگے وہ تمہیں اتنا ہی اور دے گا اور دوسری یہ سب میرے رب کا فضل ہے بقول ولید بن طلال یہ دونوں آیات ان کے دل کے بے حد قریب ہیں اور ان کی زندگی کا خلاصہ ہیں ولید بن طلال کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے ریم بنت الولید کی گریجویشن کی تقریب کے موقع پر ولید نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران پریشان رہ گئے تھے ان لوگوں کے نزدیک ایک مسلمان عرب شہزادہ یہ کیسے کر سکتا تھا لیکن ولید بن طلال کے بقول ان کی بیٹی ان کے لیے باعث سے فخر ہے ولید بن طلال انگنت دولت کو خیرات کرتے رہتے ہیں اپنی دولت میں سے زکاة ادا کرنے کے بعد بھی اس دولت کا ایک بڑا حصہ وہ خیرات کر دیتے ہیں ولید بن طلال نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت گریبوں میں بانڈ دیں گے ولید بن طلال ہفتے میں ایک دو راتیں سہران میں اکیلے گزارتے ہیں اس دوران اپنی زندگی سے جڑا ذاتی یا کاروباری فیصلہ وہ سہران میں اکیلے بیٹھ کر گورو فکر کے بعد لیتے ہیں سیٹی بینک اور فور سیزنز کو خریدنے کے فیصلے سہران میں ہی کیے گئے تھے ہر کسی نے ولید بن طلال کو منع کیا کہ ان دونوں کمپنیوں کا دیوالیا نکلنے والا ہے ان دونوں کو مت خریدیں پیسے ڈوب جائیں گے لیکن اس عرب نے پیسے لگائے اور آج یہ دونوں دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں سے دو ہیں ریاض شہر میں ولید بن طلال کا چار سو بیس کمروں کا ایک محل ہے جس میں وہ اپنے بچوں سمیت رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مال کماتے ہیں تو اپنے اوپر خرچ بھی کریں ولید بن طلال عبادت کے سخت پابل ہیں وہ وقت ہونے پر اڑتے جہاز میں بھی نماز ادا کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح چلتی رہتی ہے ہر چیز کو خریدنے سے پہلے ہر طرح سے پرکتے ہیں اور خرید و فروخت کے وقت بارگیننگ بھی کرتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے ولید بن طلال کی مشرق و مغرب میں ایک عزت ہے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ہر مشہور اور طاقتور شخص کے موبائل فون میں ولید بن طلال کا نمبر موجود ہے دوستو آپ کو ولید بن طلال کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ